اور ایک دن آپ کو یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے آپ نے اپنی دعاوں میں مانگا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے آپ کے ہمسفر کے طور پر چن لیا ہے کیونکہ تحجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی دائیں نہیں جاتی ہیں جو آپ نے مانگا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگا ہے نا مشکلات سب پر آتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حمد ہار جائیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے مانگتے تھکنے لگ جائیں اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم ہے آپ کے دل کی بے چینی آپ کے دل کے حالات اور جن دعاوں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کن فرمانہ ہوتا ہے نا وہ پہلے سے ہی قبول ہو چکی ہوتی ہیں بس اللہ سبحانہ وتعالی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ بندہ آ کر اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے دل کی بات کرتا ہے دعا کرتا ہے کیونکہ دعا مانگنے کی توفیق یوں ہی نہیں دی جاتی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے موجزات کرنے ہوتے ہیں خالی جھولیاں بڑھنی ہوتی ہیں تو اسی لمحے میں دعاوں کی توفیق دے دی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی رحمان ہے آپ کے لئے ضرور آسانیہ کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو آپ کے صبر کا صلح بہترین کر کے عطا کرنا ہے آپ کی مانگی ہوئی دعاوں پر یقین رکھنا ہے جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں یہ مانگنا تو فقط اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند آ جاتا ہے اسی لئے دعا مانگنے کی توفیق دی جا رہی ہوتی ہے کہ انسان ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگتا رہے یقیناً موجزات ہونے والے ہیں آنیاں ہونے والی ہیں یقیناً آپ کے لئے خیر کا انتظام کیا جا رہا ہے جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر یقین سے مانگ لیجئے مانگتے مانگتے تھک جائیں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرتے کرتے کبھی نہیں تھکیں گے آپ یقین رکھئے آپ کی دعاوں کو قبول کر لیا جائے گا آپ خوش ہو جائیے ہمت رکھئے اللہ پاک نے آپ کو نہ پہلے کبھی اکیلا چھوڑا تھا آپ کو اکیلا چھوڑیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے جب دعا تو دور کی بات ہے انسان سوچتا ہے اور اسے نواز دیا جاتا ہے آپ کے لئے آپ خفیہ وسیلوں کا انتظام کیا جائے گا اور کیا پتہ اب آپ آخر میں وہی مانگنے جو آپ مسلسل دعا کرتے آ رہے تھے اور ایک لمحہ آئے جب آپ کی دعا قبول ہو جائے جب کوئی امید نہ ہو تب بھی آپ نے یقین کے ساتھ دعا کرتے رہنا ہے کیونکہ موجزات کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی شان ہے آپ صبر رکھیں تب تک جب تک اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو نواز نہ دیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے لگائے گئی امیدیں رائے گا نہیں جاتی ہیں دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعا سے بدلتا ہے آپ اتنے یقین سے مانگیں کہ آپ کے یقین کے بعد آپ کی کہانی کا مکمل ہونا لکھ دیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پر کبھی بھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو واقعی محبت کرتے ہیں کیوں آپ کی دعائیں تاخیر میں جا رہی ہیں دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند آ جاتے ہیں وہ لوگ جن کا مانگنا اللہ سبحانہ وتعالی کو بے انتہا پسند آ جاتا ہے اسی لئے کچھ دعاوں میں تاخیر کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ بار بار مانگیں اللہ سبحانہ وتعالی سے بے انتہا مانگیں کیوں مایوس ہو جاتے ہیں اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ہے نا مشکلات کے بعد آسانیوں کا وعدہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے وعدے کے بہت سچے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دل کھول کر مانگا کرے خوب مانگا کرے اتنا مانگا کرے کہ آپ تھک جائیں لیکن آپ کا دل نہ تھکے اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں آپ بس حمت رکھئے اللہ پاک نے آپ کے حق میں بہترین انتظامات کر دینے ہیں آپ کے لئے اب آسانیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے میری کا مطلب انکار ہی ہوتا تو اتنے لمبے انتظار کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیوں ملوا دیتے اسی لئے کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے آپ سے اگر دور کر دی جاتی ہیں حق میں بہترین ہی ہو رہا ہوتا ہے کچھ چیزوں میں اگر تاخیر کی جاری ہوتی ہے تو آپ کو بہترین کر کر عطا کرنا ہوتا ہے دعاوں پر یقین ہی ہماری تقدیر بدلتا ہے اور وہ سب ہو جاتا ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا یہ درد تو آپ کے لئے وقتی ہیں یہ آزمائشیں بھی وقتی ہیں یہ مشکلات بھی وقتی ہیں بس آپ کا توقع صبر یقین آپ کے زندگی میں موجزات کروائے گا ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جس کے پانے کی خواہش نے آپ کے دل میں بیچینی ڈالی تھی آپ منتظر تھے موجزات کے اللہ پاک نے اب آپ کے لئے آسانیہ کرنی ہوں گی اسی لئے آپ کو دعا کی تفیق دی جاری ہے آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا وہ سب کچھ جو آپ مانگ رہے ہیں اپنی دعاوں کو اللہ پاک پر چھوڑ دیجئے جو جلد آپ کو ملنے والا ہے بہت جلد آپ کے لئے اب موجزات ہونے والے ہیں جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی چاہے دو پہاڑوں کے بیچ میں ہی کیوں نہ ہو اللہ پاک نے جو آپ کے حق میں آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کرے گا آپ کی مانگی ہوئی ایک ایک دعا اللہ پاک کو یاد ہے اگر آپ بھول بھی جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بھولنے والے نہیں ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بے شک کاتیب تقدیر ہیں اپنے وعدوں کے سچے ہیں کل کائنات کے مالک ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے آسانیہ کریں گے آپ کی دعاوں کو قبول کریں گے اور آپ کے لئے اب بہت جلد موجزات کر دیں گے اور پھر آپ نے اب بہت جلد شکرانے سجدہ ادا کرنا ہے انشاءاللہ آمین سمہ آمین السلام علیکم ویڈیو کیسے جی آپ سب لوگ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ کچھ رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو مبارک کہنا چاہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کے دل کی دعاوں کو حاجات کو قبول و منظور فہمائیں طریقے سے ہم سب کو عبادات کرنے کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی درودہ ابراہیم پڑھ لیجئے میں بھی درودہ ابراہیم پڑھتی ہوں اور اس کے بعد جو آگے ہم اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسے کہ انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا کرواؤں گی تو اپنے پروپرلی نیمز جو کے کومنٹ سیکشن میں بھیج دیجئے گا تاکہ انشاءاللہ آپ سب کے نام کل دعا میں شامل کرسکو اور میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکالر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک کام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سم آمین اور اس کی جو پہلی میرے کا سٹوری ہے وہ ہے میرے کا لف درودِ ابراہیم اور سیکنڈ میرے کا سٹوری جو ہے وہ ہے میرے کا لف درودِ تنجی تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول کر دینے پر موجزات کر دینے پر قادر ہیں آپ لوگ بھی اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیے اللہ پاک سے دعا کیا کرے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو سننے والے ہیں موجزات کرنے والے اور آسانیہ کرنے والے ہیں میری پیاری آج کی جو پہلی میرے کا سٹوری ہے میرے کا لف درودِ ابراہیم وہ میں آپ کے سے شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگ کو بہت ساری خوشیاں دے اور اللہ پاک کی ایمان میں رہیں آمین سمہ آمین آپ ہی میں چاہتی ہوں کہ آپ میری میرے کا سٹوری اپنی آپے فرائیڈے میرے کا سٹوری میں شیئر کیجئے گا کیوں کہ آپ ہی میری میرے کا سٹوری جو ہے ایک تو میرے کا آف درودِ ابراہیم ہے لیکن جیسی میرا نکاح ہوا تھا وہ دن بھی آپ ہی فرائیڈے کا دن تھا اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ جب بھی میں آپ کو میرے کا سٹوری لکھ کر بھیجوں گی تو آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میری میریکل سٹوری کو فرائیڈے والے دن ہی شیئر کیجئے گا اور اب آپ ہی میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری اور آپ کے سننے والوں کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں ایسا تھا کہ آپ ہی ایک کزن ہے جو کہ میری آپ ہی بڑی خالہ کے بیٹے ہیں میں انہیں آپے بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی محرم مجھے دیجئے گا یا اللہ تعالیٰ آپ تو سب کر سکتے ہیں نا یا اللہ پاک انہی کو میرا محرم بنا دیجئے گا مجھ سے آپ ہی وہ تقریباً چار سال بڑے ہیں آپ ہی ظاہر ہے میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میں انہیں پسند کرتی ہوں کیونکہ آپ ہی میرے ابو چاہتے تھے کہ میرا رشتہ میری پھپو کی طرف یا تایابو کی طرف ہو برحال آپ ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں آپ ہی جو میری خالہ کے بیٹے ہیں وہ ماشاء اللہ سے کافی بار حج اور عمرے کر کر آ چکے ہیں اور آپ ہی عادی سے زیادہ میری خالہ کی فیملی سعودی عرب رہتی ہے تو آپ ہی اسی لئے کئی نہ کئی پر میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے محرم بن جاتے ہیں تو میں بھی کتنی بار عمرے اور حج کر سکتی ہونا بس آپ ہی انسان کے دل میں خواہش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا تو بس پھر آپ ہی میں اپنے نصیب میں اللہ تعالیٰ سے بہترین مانگ رہی تھی لیکن پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ مجھے پتا چلتا ہے کہ جو میری خالہ کے بیٹے ہیں وہ آپ ہی خود جو ہیں آٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں آگے اپنے بزنس کے لحاظ سے تو آپ ہی میں بہت زیادہ اداس رہنے لگ گئی میں نے کہا کہ اگر انہوں نے وہاں جا کر شادی کر لی تو پھر میں کیا کروں گی اب آپ ہی جیسے کہ ہر لڑکی کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے اس کے فیوچر سے ریلیٹڈ تو آپ ہی میرے دل میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی تھی باتیں آتی تھی لیکن آپ ہی کہیں نہ کہیں پر میں سوچتی تھی کہ بس جو ہوگا بہتری ہوگا پھر آپ ہی اگلے دن میرے دل میں یہی خیال آ جاتا تھا کیا ہوگا وہاں جا کر شادی کر لی تو کیا ہوگا بس آپ ہی انہی ٹینشنز میں میں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ آپ ہی وی کر لیا تھا کہ مجھے آپ ہی ہیئر فور سٹارٹ ہو گیا میرا ویٹ لوز ہونے لگ گیا گھر والے پریشانتیں کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے لیکن آپ ہی دل کے حالات تو کسی کو نہیں بتا سکتے سوائے صرف آپ ہی اللہ پا کے بس ہوا کہ میری فپو جہاں میرا رشتہ لے کر آ گئی اور آپ ہی مین وائر میری جو خالہ ہیں انہوں نے کیا کیا کہ آپ ہی ان کا رشتہ جانے سے پہلے اپنے آپ ہی جو ان کے دیور ہیں بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ پکا کر دیا اور یہاں پہ میرا رشتہ فپو کے بیٹے کے ساتھ ہونے جا رہا تھا آپ ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مانگا کیا تھا اور ملنے کیا والا ہے تو اسی کشما کش میں تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے میں تو ایسا نہیں چاہتی تھی لیکن آپ ہی ایسا کب ہوتا ہے جہاں آپ ہی ہم سوچے اور ویسا فوجائے لیکن آپ ہی ایسا بھی نہیں ہے میری سیچویشن میں اللہ تعالی نے مجھے آپ ہی غلط ثابت کیا کیونکہ آپ ہی میں کہیں نہ کہیں پر بہت زیادہ اور تھینک کرتی تھی کہ اپنے آپ کو پریشان کر لیا کرتی تھی برحال آپ ہی ایسا ہوا کہ خاندان میں آپ ہی میری کزن ہے اس کی شادی آگے اور ہم لوگ اس کی شادی میں بیزی ہو گئے تو آپ ہی اسی دوران پھوپو نے کہا کہ اس کی شادی ہو جائے تو پھر آ کر جب میں تمہارے سے اس کے رشتے کے سنسلے میں بات کروں گی امی ابو نے مجھے بھی سمجھا دیا کہ بیٹا دیکھو ان کا بیٹا اچھا بزنس کر رہا ہے ویل سٹیبلش لوگ ہیں اللہ تعالی کا دیا وہ سب کچھ ہے تو تمہیں زنگے میں کسی چیسی کمی نہیں آئے گی تو تم بھی اپنے مستقبل سے ریلیٹڈ ان کے بارے میں سوچو برحال آپ ہی میں کیا سوچتی میرے دل میں تو کوئی اور انسان تھے جس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کو دعاوں میں مانگ رہی ہوں اور آپ ہی میں انہیں ایزا محرم اللہ پاک سے مانگتی ہوں بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ وہ بھی باہر چلے گئے ہماری بھی آپ ہی کزن کی شادی وغیرہ ہو رہی تھی ہم لوگ بھی اس میں بیزی ہو گئے اور اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوتا ہے کزن کی شادی کے دوران ابھی میرے لئے تینچا پروپوزلز آئے لیکن آپ ہی ان میں سے ایسا تھا کہ کسی کی ایج بہت زیادہ تھی لوگ بہت زیادہ ویل آف تھے تو ابو کہتے تھے کہ اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ کرنا چاہیے اور میں نے خاندان میں ہی اپنی بہن کی طرف ہی تمہارا رشتہ کرنا ہے برحال آپ ہی ایسا ہوا کہ امی جو ہے اندر اندر چاہتی تھی کہ آپ ہی میرا رشتہ جو ہے ابو کی سائٹ پر نہ ہو اور وہ چاہتی تھی یہاں تو میرا رشتہ آپ ہی جو میری خالہ ہے جو کہ آپ ہی میری بڑی خالہ سے دوسری خالہ ہے کیونکہ آپ ہی میری امی جہاں وہ تھرڈ نمبر کی سسٹر ہے تو میری آپ ہی جو سیکنڈ والی خالہ ہے ان کے بھی تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھی تو آپ ہی امی کہتی تھی کہ چلو وہاں پر ہو جائے یا مامو کی طرف ہو جائے لیکن آپ ہی بس جو نصیب میں تھا برحال آپ ہی شادی ہونے کے بعد پھپو گرہ رشتہ لے کر آ گئے اور میری وہاں پر دعا خیر ہو گئی اب آپ ہی میری دعا خیر ہو گئے ظاہر ہے میں اپنی زنگی کو آگے لے کر چلنا چاہتی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کچھ بھی ایسا کہوں جس سے اللہ تعالی نراز ہو جائے یا کوئی بھی آپ ہی میری زنگی پر برڈن بن جائے کہ میں نے آپ ہی کسی کو مانگا اور کسی کو پایا برحال آپ ہی جو ہو گیا تھا اس پر صبر شکر کر کر اپنی زنگی کو آگے گزار رہی تھی اور آپ ہی پھر ظاہر ہے میرے کزن بھی باہر جا چکے تھے جو کہ میری بڑی خالہ کے بیٹے تھے اور آپ ہی ان کا پھر رشتہ جائے ان کے چچا کی بیٹی کے ساتھ پکا ہو چکا تھا شادی گرہ کر کر اپنی وائف کو یہاں چھوڑ کر پھر پیپرز گرہ ریڈی کر کر پھر انہیں لے کر جانا تھا اب آپ ہی ہم دونوں کے ایک ہی آپ ہی کہتے ہیں نا قسمت کا ٹریک چل رہا تھا پھر آپ ہی اسی طرح ہوا جو کہ آپ ہی شاید کبھی کبھار انسان سوچتا نہیں ہے لیکن آپ ہی ہوتا وہ ہے جو اللہ پاک کو منظور ہوتا اور ہم آپ ہی بس نا امید ہو جاتے ہیں ہم اللہ پاک سے کبھی کچھ اچھا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے اور آپ ہی ہم اندر ہی اندر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کیسا ہوگا کب ہوگا کس طرح ہوگا اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے پھر آپ ہی ہوا ایسا کہ اب آپ ہی میرے ابو کی طبیعت اچانک سے اتنی زیادہ خراب ہوگے کہ آپ ہی ابو کو ہسپیٹر میں ایڈمیٹ کرنا پڑ گیا ابو کا آپ ہی اچانک سے سٹروکس ہونے لگ گئے تھے اور آپ ہی وہ سٹروکس کی اپیسوڈز بھی ایسی تھی کہ آپ ہی ہر پندر منٹ بات کی تھی اور آپ ہی اتنے سویر وہ آپ ہی اپیسوڈ ہوتے تھے کہ میرے ابو آٹ آف کنٹرول ہو رہے تھے اور آپ ہی میرے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اب آپ ہی ظاہر ہے ہمارے پر اتنی بڑی پریشانی تھی مشکل تھی لیکن آپ ہی میری پھپو جو ہے ان کا آپ ہی عجیب سا رویہ ہو گیا انہیں لگ رہا تھا کہ میرے ابو بیمار ہو گئے ہیں اور کل کو شادی جو ہے وہ دھوم دھام سے نہیں ہو گئے اور آپ ہی پتہ نہیں وہ کیا الگ الگ عجیب عجیب باتیں سوچنے لگ گئی اور انہوں نے آپ ہی جو ہے میرے ابو امی کیسے رویہ ہی بدل لیا اب آپ ہی میری امی نے کہا کہ آپ کو میں نے منع کیا تھا بیٹی کا رشتہ اس کے گھر مت کرے اور دیکھیں یہ کیسے بدل رہی ہیں برحال آپ ہی میرے امی کو سمجھایا کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا ابو کو ٹھیک ہونے دے اس کے بعد دیکھ لیں گے ابو آپ ہی تقریباً one and a half week جو ہے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہے لے میری پھپو کا رویہ پھر بھی ٹھیک نہ ہو سکا اور آپ ہی میری پھپو جو ہیں تک ہم سے دور ہو رہی تھی کہ آپ ہی بتا نہیں کیا ان کے دل میں تھا کیا نہیں تھا برحال آپ ہی پھپو اور تایاب انہوں نے سمجھایا بھی ان کو کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تمہاری تو رشتہ داری ہونے والی ہے تم بات پکی کر چکی اپنے بیٹے کی کچھ ہی عرصے بعد شادی ہے تم کیا کر رہی ہو تمہیں جا کر پتا کرنا چاہیے ہر چیز کو لوپ میں رکھو برحال آپ ہی میری پھپو نے خود ہی کچھ عرصے بعد جو آپ ہی رشتے کے لیے آ کر میرے امی ابو کو انکار کر دیا جب ابو ہسپیٹل سے ڈسچارج ہو کر آ گئے اب آپ ہی میرے ابو نے اس بارے میں وجہ جاننی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں اب آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ اگر جو میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے میں اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہ دھوم دھام سے کروں تو آپ لوگوں کے حالات بھی مجھے کچھ نہیں ایسے لگتے تو اسی لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا کئی اور رشتہ کر لیں البتہ آپ ہی یہ کوئی ریزن نہیں بنتا تھا اگر ہم کسی کو بھی بتاتے ہیں کہ اس ریزن کی بیس پر وہ رشتہ ختم ہوتا تو لوگ کہتے ہیں یہ تو جھوٹا یا بے وکوفی ہے ایسا کون کرتا ہے پوپو کی طرف سے میری جو بات پکی میرے ابو نے کی تھی وہ آپ ہی ختم ہوگی اب آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہے اب آپ ہی ایک بہت بڑا ٹراما تھا میرے ابو کے لئے میری فیملی کے لئے اور پھر آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرے ابو نے کہہ دیا کہ بیٹا اب میں نے تمہارا رشتہ اس خاندان میں کبھی نہیں کرنا کیونکہ مجھے بہت بڑی نصیت آگئی ہے اب جو بھی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا کیونکہ آپ ہی میرے ابو کا دل اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بہت عجیب سا ہو گیا تھا خیر آپ ہی جو وقت تھا وہ گزر گیا پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو میری خالہ کے بیٹے ہیں ان کی آپ ہی شادی کی ڈیٹس وغیرہ جو ہے وہ رگ دی گئی تھی اور آپ ہی دل عجیب سا بند سا ہو جاتا تھا کہ اب یہ کیا ہوگا میری زندگی میں بھی کیا ہو گیا ان کے ساتھ پتہ نہیں اب کیا ہوگا یہ صدمہ میں کیسے برداشت کروں گی برحال آپ ہی میں نے اللہ پاکست سپورٹ کیا خاموش تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جاری تھی اور پھر آپ ہی ہوتا کچھ ہوئے کہ ان کی بھی آپ ہی شادی جو ہے وہ ہوگی اور نہ چاہتے بھی ان کی شادی پر میں گئی برحال آپ ہی شادی ہونے کے بعد وہ بہت سیٹل تھے کچھ تھے کیونکہ آپ ہی پہلے انہوں نے اپنی وائف کو یہاں چھوڑ کر جانا تھا اس کے بعد جو ہے وہاں جا کر اپنے پیپرز غرہ بنانے تھے پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ شادی ہونے کے بعد ان کی وائف تو یہی پر تھی لیکن آپ ہی شادی ہونے کے تقریبا تین مہینے بعد جو ہے ان لوگ کے آپس میں اتنے سوئر کلیشی سٹارٹ ہوگے کہ آپ ہی وہ میرے کزن کو بار بار کہتی تھی کہ تم جان بوچھ کے میرے پیپرز نہیں بنا رہے اور تم نہیں چاہتے ہو کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں تو بس پھر آپ ہی ان کے اپنے کچھ پرسنل میٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ ہی میرے کزن نے فرسٹریٹڈ ہو کر آپ ہی غصے میں آ کر اپنی وائف کو ڈیورس دے دی کیونکہ آپ ہی وہ جو ہے بہت زیادہ آرگیومنٹ کر رہی تھی اس چیز کو لے کر ہی خانہ ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ مس بیہیف کیا تھا بہرحال آپ ہی وہاں سے بھی جو ہے میرے کزن کی ڈیورس ہو گیا آپ ہی ایک عجیب ہی سب کچھ ہو چکا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا کیسے ہوگا کس طریقے سے رستے بنیں گے کہیں نا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں جو میں نے ایک ٹائم پر یہ دعائیں مانگی ہیں کیا یہ سب کچھ اس لیے تو نہیں ہو رہا دل میں آپ ہی عجیب سا رگریکٹ بھی تھا میں نے کچھ غلط مانگا تھا اس وقت میں کیونکہ آپ ہی بعد میں تو میں نے سب کچھ مانگنا چھوڑی دیا تھا لیکن بس آپ ہی جو نصیب میں لکھا تھا آپ ہی ایسا ہوا کہ اسی دوران میں نے اللہ تعالی سے اتنے دل سے دعا کی تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالی مجھے جواب نہ دیتے یا میری دعا کو نہ سنتے آپ ہی ان دنوں ایسا ہوا کہ میری امی کو انہوں نے کال کی جو کہ میری خالہ کے بیٹے ہیں کیونکہ آپ ہی وہ بہت زیادہ ٹائم سے گزر رہے تھے تو انہوں نے میری امی کو کال کر کے کہا کہ خالہ ایک آپ ہی ہیں جو مجھے سمجھ سکیں گے اس سیٹویشن میں میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو لیکن بس جو ہو گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں آپ آپ ہی انہوں نے میری امی کو اچانک سے ایک دھیپ سی یہ بات بتا دی اور آپ یقین کریں کہ آپ ہی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں یا ان کے دل میں بھی کوئی بھی ایسی فیلنگ ہے میری آپ ہی لائف ٹوٹلی ایسے بدلی اور یہ یقین کریں موجہ ایسے ہوا کہ آپ ہی میں تو کیا میرے گھر والے حیران رہ گئے کہ ایک انسان کے دل میں اتنی چاہت تھی لیکن وہ آپ ہی جیسے کہ اپنے گھر والوں کو موقع دیتا ہے انسان کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کی مرضی کے مطابق ہر چیز ہو جائے جیسا آپ چاہتے ہیں تو آپ ہی انہوں نے میری امی سے کہا کہ خالہ میں تو چاہتا تھا کہ آپ ہی میری جو ہیں ماں بن جائیں کیونکہ آپ نے مجھے ہمیشہ محبت دی ہے پیار دیا ہے نے کہیں آپ کے گھر زیادہ انٹرسٹڈ تھا بنسبت اس کے کہ میری امی نے مجھے اپنے ان لاؤز کی طرف مائل کیا اب آپ ہی یہ باتیں سن کر میں حیران رہے گی جبکہ امی نے مجھے یہ بات بتائی آنسوں نہیں رک رہے تھے میرے ہاتھ کامپنے لگے امی نے مجھے سنبھالا امی نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے ٹھیک تو وہ باقی آپ ہی ہمیں کسی کو کیا بتاتی کہ میرے دل میں تو ایک تڑپ تھی ایک شدت تھی لیکن آپ ہی ایک انسان بھی مجبور تھا اور اس کے ہاتھ میں بھی آپ ہی کچھ بھی نہیں تھا برحال آپ ہی میری امی نے پھر خالہ کو سمجھایا فون کر کر اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ساری بات تم نے پہلے مجھے نہیں بتائی خوشیوں کا خیال ضرور کرنا چاہئے برحال آپ ہی پھر الحمدلی اللہ درودِ عبراہی پڑھنے سے اللہ تعالی نے خالہ کے دل کو نرم کیا اور پھر آپ ہی سب کو سیٹل ہو گیا اور آپ ہی جیزن خالہ ویڈا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے ہیں میری اببو نے تھوڑا بہت آپ ہی اس سے پہلے اشو کریئٹ کر لیا ہوا تھا اللہ تعالی نے اور میری امی نے سب کو سنبھال گیا تھا اللہ تعالی کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ ہی جیزن میرا وہ رشتہ لے کر آئے اس دن میں فرائیڈے کا دن تھا میرے نکاح کا دن بھی فرائیڈے کا دن رکھ دیا گیا تھا الحمدللہ اللہ تعالی کا بہت بہت شکر اور کرم ہے کہ آپ ہی میری شادی ہو چکی ہے میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں اور اللہ تعالی نے میرے دل کی دعا کو قبول کیا ہے میں آپ ہی درودِ ابراہیم جو ہے عشق کی نماز کے بعد جو ہے اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی اور آپ ہی لاتا داد مرتبہ جتنا میں درودِ ابراہیم عشق کی نماز کے بعد پڑھ سکتی تھی وہ میں پڑھا کرتی تھی حمدللہ اللہ تعالی نے میری دعا کو قبول کیا لیکن آپ ہی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ یک طرفہ محبت دو طرفہ بن جائے گی اور آپ ہی ایک انسان جو ہے وہ مجھے اتنی شدہ سے چاہتے ہیں لیکن آپ ہی بس جو ہے سرکم چینسز کی حجہ سے دونوں ہی مجبور تھے برحال آپ ہی اللہ تعالیٰ نیتوں کا صلح ضرور دیتے ہیں اور آسانیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہترین کریں اور سب کے لئے آسانیہ ہوں آپ ہی مانگا ان کے لئے اپنے لئے اچھا ہی مانگا اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھا جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہی ہوتا ہے اور جو ہوگا آگے بھی اللہ پاک بہترین کریں گے بس آپ ہی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کو بہت ساری خوشیاں دے اور سب پر اپنا کرم فرمائے آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اللہ پاکی مان میرے ہیں آمین سمہ آمین میری پیاری بہن آپ بہت کچھ فکر نہ کریں آپ کے امریکل سٹیوری ایس پر میں پرامیس جیڑے والے دن ہی شیئر کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ کے لئے امریکل وہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کے لئے ثانیہ کریں آپ کو بہت بہت ساری خوشیاں اطاف فرمائیں آمین سمہ آمین اور میری پیاریوں ان میری پیاری بہن نے جو ہے درودِ ابراہیم عشاء کی نماز کے بعد لاتا دات مرتبہ کاؤنٹلیس جس کی کوئی بھی جو ہے گنت نہیں ہے جتنا مرضی آپ پڑھنا چاہیں آپ پیٹھ سکتے ہیں انہوں نے بھی پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ پاک جب چاہتے ہیں کن فرماتے ہیں اور سب کچھ بدل جاتا پھر موجات ہو جاتے ہیں اتنے خوبصورت خوبصورت اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے بھی جل 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 موجات کہہ رہے ہیں اور میری پیاری بہن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں اطاف فرمائیں آمین سمہ آمین اور میری پیاری اب جو سیکنڈ میرے کا سٹوری ہے میری قلب درودے تنجنہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں اسلام علیکم امید کروں گی آپ کی پیاریاں اور آپ خیریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت ناظر فرمائیں اور آپ سب سے مجھ سے راضی ہو جائیں آمین سمہ آمین ایسا ہے کہ کرت میں آپ کو اپنے میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں میں ایج میں آپ سے بڑی ہوں تقریبا میری ایج فورٹی ٹوئیئرز ہو چکی تھی اور میرے لیے کوئی اچھے پروپوزرز نہیں آ رہے تھے جب بھی کوئی پروپوزرز آتے تھے میرے گھر والے کوئی نہ کوئی نقص نکال کر اس سے انکار کر دیا کرتے تھے اب میں بہت پریشان ہو گئی تھی میں جوب کرتی ہوں انڈیپینڈنڈ ہو اللہ پا کا شکر ہے لیکن گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناتے میرے لیے جب رشتے نہیں آتے تھے تو ایڈ گڈ کے لوگ بہت زیادہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے ایون کے لوگ میری جوب تک پر بات کرتے تھے پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے ان چیزوں کو کہ مجھ میں ہی کوئی کمی ہے یا میں جو ہوں جوب کرتی ہوں اسی لیے میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا اب میں اپنے دل کی کیفیت کس کو بتاتی تو قرط ایک دن آپ میری زنگی میں روشنی بن کر آئیں اور آپ نے مجھے اس بات کے بارے میں سکھایا اور بتایا کہ اللہ پاکے قریب ہو جاؤ تو زنگی کی ہر مشکل کا حل مل جائے گا آپ کی باتیں مجھے حمد دینے لگ گئیں کیونکہ جس دوران آپ کے ویڈیوز میرے سامنے وسیلہ بن کر آئیں ہیں وہ اللہ پاک نہیں اس دن میرے لئے وسیلہ بنانا تھا کیونکہ اس دن میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور میں نے مغرب کے وقت میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے کوئی وسیلہ بنا دیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ بھی بے شک سننے والے ہیں اور آپ آسانیہ کرنے والے ہیں ان دنوں جب آپ کی میرے سٹوریز میرے سامنے آئیں ہیں تو میرے لئے ایک موجزہ ہی تھا اور موجزے سے بڑھ کر میں کیا کہوں کیونکہ آپ نے مجھے اس ٹیم حمد دی اپنی آواز کے تھو میریکل سٹوریز کے تھو اور ایک ٹوٹی وی بندی کو آپ نے اللہ پاکے قریب کر دیا اللہ پاکے حکم سے بے شک یہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کیا اللہ تک نہ چاہے جیسے کہ سب کچھ اللہ پاکے ہاتھ میں ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا بس پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بدلنا تھا اپنے قریب کرنا تھا اس ایج میں آ کر میں نے تحجد نماز کو پہلی بار اپنی زندگی میں ادا کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ بس پھر مجھے بدلتے گئے مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ میں کیسے بدل گئی اللہ پاکہ بہت بہت شکر ہے اور پھر کریت آپ کی ویڈیوز کے تھرو جو ہے جیسے کہ آپ کے ویڈیوز آتی تھی اس میں آپ نے کافی سارے میریکل سٹوریز شیئر کی جس میں میریکل سٹوریز میریکل آف درودے تنجینا بیتی درودے تنجینا جو ہے سب سے پہلے تو پرناؤنس کرنا آپ سے سیکھا اور سیکنڈی پھر میں نے پڑھنا شروع کیا مغرب کی نماز کے بعد پورٹی ون ٹائمز اول آخر درودے ابراہیم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انسان کا وسیلہ میرے لئے اس طرح سے بنایا میری درمیان ملی بہنیں جن کی شادی ہو چکی ہے دو سال ہو چکے ہیں ان کی شادی کو ان کی ہی فیملی میں سے میرے لئے ایک پروپوزل آتا ہے اور وہ پروپوزل کسی وقت میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ گھر سے وہاں سے میرے لئے پروپوزل آتا ہے لیکن انفرچنیٹلی اس وقت میں تو نہیں آیا لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ اس لمحے میں اس ایج میں آ کر اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سن لینا تھا اور دو سار پہلے جو مانگا تھا وہ اب مل گیا الحمدللہ بے شک تھوڑا مشکل ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یاد رکھا جو میں نے کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں دعائیں کی تھی کرت آپ کے ویڈیوز بہت حمد دیتی ہیں ایسے ہی ویڈیوز شیئر کرتی رہیے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجڑ دیں جو آپ تک میری کل سٹوریز کو پہنچاتے ہیں آپ میری میری کل سٹوری کو جلدہ جل شیئر کیجئے گا کیونکہ میں اپنی میری کل سٹوری کو اپنے ہزبنٹ کے ساتھ بیٹھ کر سننا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں اور جتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیار میں بہت زیادہ اضافہ دیں آپ کے بیٹے کی خوشیاں آپ کے نصیب اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ترقی اور کامیابی دیتے جائیں اور ہم آپ کو آگے بڑھتا بہت دیکھتے جائیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ اور آپ کی باتوں نے آپ کے ایک ایک ورڈ نے مجھے بہت حمد دی ہے اور یقین کریں کہ آپ لوگ جو کچھ میرے بارے میں لکھتے ہو یہ آپ لوگ کا پیار ہے بس میں یہ کہوں گی اور مجھے کچھ نہیں آتا میں تبھی خود سیکھ رہی ہوں اور زندگی کے آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھیں اور بے شک اللہ تعالیٰ میری پیاری بہن آپ نے جتنی دعائیں دی اللہ تعالیٰ میرے حق میں ہم سب کے حق میں بہت ساری خوشیاں دیں آپ کو اور بلکل میں نے جس طرح آپ کے امریکل سٹوری ریسیو ہوئی ہے تھوڑے دن لگ گئے لیکن جائرہ سب کے آج انتظار ہوتا ہے کہ ہماری امریکل سٹوری آئے ہماری امریکل سٹوری آئے لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ جلد و جلد آپ کے امریکل سٹوری اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ایسا کیجئے گا میری پیاریوں ان کا مجھے نہیں پتا لیکن جتنی امریکل سٹوری میں شیئر کرتی ہوں اس سے بلکل کی نماز کے بعد دو نوافع صلات الحاجات کے پڑھ کر آپ درودک تنجینا اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اور ہمیشہ میری آپ سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لئے جلدہ جل موجزات کریں اللہ تعالیٰ بہترین امریکل سٹوریز کو پہنچاتے ہیں اور میں آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں جیسے اللہ تعالیٰ وسیلے بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان وسیلوں میں برکت دیں اضافہ اس امریکل سٹوریز انشاءاللہ میں شیئر کروں سب کے گھروں کے اللہ پاک رسک میں برکت اطاع فرمائے رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے میری ان بہنوں کو نیک اور سوالیہ اور فرما بردار اللہ تعالیٰ فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ وطالعہ ان کی اولاد کو نیک بنائے فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے احساس کرنے والا بنائے سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائے اللہ سبحانہ وطالعہ ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وطالعہ مجھے معاف فرمائے آمین سب آمین میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ہمیشہ اس تھی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گے اللہ حافظ